بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسے ملے کابنوں کے ساتھ سرونگ انجیننگ دیزائنگ انفارمشن پریٹ فارم سے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے لیورز کے مطالق کہ لیورز کی کروکلیشن کو ہم کیسے کر سکتے ہیں لیورز کی کروکلیشن کو اوپر اگر آپ آتے ہیں جس میں مختلف ہماری ورکنز چیار دی ہوتی جس طرح کے روڈز کینالز ریلوے کے ورکن ہوتی ہے ہماری اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں انفار سٹیکچر کے اوپر ہمارا سیوریج ویٹر سپلائی ڈریلز وغیرہ کا بارک آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی بیلڈنگز پرکر ہوتے ہیں تو ان سب کے اندر لیور کی کلکلیشن سب سے زیادہ امپورٹیٹ ہوتی ہے لیورز کلکویٹ کرنے ہوتے ہیں تو جو روڈز ہیں ہماری اس میں ہائی ویز ہیں ہماری کینالز ہیں اور ریلوے ٹریکس وغیرہ ہیں اس کے اندر ہمارے پاس میکسیمم گریڈ ہمارے پاس پرسنڈیج میں دی جاتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ سکچی نین پرسنٹ پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ پوائنٹ مینس سیون پرسنٹ بیچ میں ورٹیکل کلز ہوتی ہے اور یہ گریڈز کے اوپر نیچے اس کے ساری کلکویٹ ہوا ہوئے ہوتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ اپنے یہ جو گریڈز ہمیں دیئے گئے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے کلکویٹ کر سکتے ہیں بہت سانی کے ساتھ سمپل وے کے ذریعے اوپر یہ گریڈ دیا گیا ہے تو اس کے نیچے جو ایلیویشن ہے وہ ہم کیسے اس کا کلکویٹ کریں گے کہ یہ ہم آپس ٹارٹ ایلیویشن ہے زیرو پڑا زیرو زیرو آٹی ہے سیون زیرو سکس پوائنٹ فور فائیف اور آگے ہمارے پاس ورٹیکل کرب آ جاتی ہے تو اس کے درمیان میں جو ہماری سلوپ جا رہی ہے وہ پوائنٹ سکس نین گریڈ کے اوپر جا رہی ہے تو پوائنٹ سکس نین کو جو گریڈ ہے گا اس کے اوپر سے ہم اس کے ایلیویشن اس کی مطلب سے کیسے بنائیں گے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اس کو اندر ہم سیکھیں گے اس کو کہ ہم اس کے لیوز کو کیسے کلکویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز وغیرہ آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ سکے تو ابھی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کوئی ایکسل کو اوپر آ جاتے ہیں یا ہم آ جاتے ہیں ادھر ریکنگریٹر کو بھی آپ کر سکتے ہیں ایکسل کے اوپر بھی سپوز ادھر زیرو آر ڈی ہے میرے پاس ادھر میں ڈرائنگ کو کھولتا ہوں ادھر زیرو آر ڈی ہے اور ادھر سے جو ایلیویشن جا رہا ہے وہ میرے پاس جا رہا ہے سیون زیرو سکس پوائنٹ فور فائیو یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا ادھر میں لیول کو ادھر لکھ دیتا ہوں ادھر سیون زیرو سکس پوائنٹ فور فائیو کا اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہمیں یہ گریڈ جا رہا ہے گریڈ ساتھ اس کا ہم ادھر اوپر ایک جی ون مارک کر دیتے ہیں جی ون یا گریڈ ون جی ون ادھر ہم اپس پوائنٹ سکس نائن سکس نائن کا پلس کے اندر اس کے اندر ہوگا پلس کے اندر ہوگا میں drei کو سانڈ نہیں ہے تو یہ پلس کے اندر ہوگا اپا گریڈ ہے پائنٹ سکس نائن پرسنٹ کا تو اپنے ادھر اوپر گریڈ لگ دینا پائنٹ سکس نائن پرسنٹ کا یا ت Инج کر سانڈ کلی کریں کتنے بتائیں ٹین ٹین میٹر کو اوپر کر دیتے ہیں ٹین ٹوینٹی ٹھارٹی فورٹی فٹی سکسٹی سیونٹی اور یہ ہنڈر یہ ہنڈر میٹر تک آرڈی تاک یا زیرو آرڈی سے لے کے ہنڈر آرڈی تک ہم نے اس الیویشن کی مدد سے اس گریڈ کے اوپر پوائٹ سکس نین کا جو گریڈ جا رہا ہے اس کا ہم ساتھ میں آپ کو ادھر پرسنڈیج لگا دوں اس کے اوپر ہم اس کے ایلیویشن کریں گے تو وہ کیسے کریں گے تو گریڈ جیدر بھی ہوتا ہے یہ پرسنڈیج کے اوپر ہوتا ہے جو گریڈ کی جو سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے وہ پرسنڈیج کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ نے پر میٹر پر سلوپ کے اوپر لے کر آنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کرپلشن ہوتی ہے پر میٹر سلوپ کے اندر کیسے لے کر آنا ہے آپ نے اپنے ادھر اس اکل ٹو کرنا ہے پوائنٹ 69 ڈڈ گاڈیج بئی ہنڈر کار دینے آپ کریں یہ آ جائے گا پوائنٹ ڈبل ڈیرو سکسناین کی جو سلوپ آ جائے گی یہ ہماری آ جائے گی گریٹ ان ٹو سلوپ یہ ہمارے پاس آ جائے گا سلوپ آ جائے گی پوائنٹ ڈیرو ڈیرو سکسناین پر فٹ یا پار میٹر جس ڈकورٹکو پر بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ پوائنٹ ڈیرو ڈیرو نائن پر ایک میٹر یا ایک فٹ Akimurfeyrouf مدد سے بھی دوبارہ کر لیتے ہیں اگر یہ کلکلیٹر کوئی بھی آپ کھول لیں وینڈو کا کھول لیں یا اپلوڈ سیٹیفک کلکلیٹر ہے پوائنٹ سکسٹی نائن ڈیوائیڈڈ بائی ہندڈ کر دیں گے تو یہ پوائنٹ زیرو سکس نائن پر میٹر یا پر فیٹ ہماری سلوپ آ جائے گی جو کہ میں نے ایکسل کے اندر آپ کو فارمولر لاکھ لیتا ہے اب اس سلوپ کی مدد سے ان آر ڈیس کی اوپر یہ لیول ہم کلکلیٹ کریں گے ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زیرو آر ڈی تھی سیون زیرو سکس پائنٹ فور فائیو یہ ڈائنگ اوپر بھی آپ کو آر ڈی نظر آ رہی تھی سیون زیرو سکس پائنٹ فور فائیو اور نیچے اس کے مختلف کلکلیٹ ہوں میں ابھی ہنڈر میٹر کی اوپر آپ آتے ہیں تو اس کا جو ٹاپ لیول ہے وہ سیون زیرو سیون پوائنٹ وان فور ہے یہ اوپر جو ہے یہ اس کا فرل ہے نیچے ہمارے پاس اس کا اندرسل ہے دو لیول لکھے میں ایک آر ڈی کے اوپر تو آپ تھوڑا کنفیوز نہ ہوئیے گا جو اوپر والا آر ڈی یہ ہے وہ لیول ہے وہ ہمارے پاس فرل کا ہے تو ہنڈر کے اوپر جو لیول ہے وہ سیون زیرو سیون پوائنٹ وان فور ہے تو ہم یا کوئی ہو رہے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر کرنا ہے اس اکلٹو لگا دینا ہے یہ والا الیویشن لاسٹ والا مہنس کریں گے سٹارٹ والے کو ادھر آپ بریکٹ اس کی لگا دیں گے دونوں سیڈو کے اوپر دونوں کو سیلک کرنے کے بعد ڈوائیڈڈ بائی آپ نے اس کو ہینڈڈ کر دینا جو بھی ڈسنس آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں گے پوائنٹ زیرو زیرو سکس نائن کا یہ سلوپ آگیا یہ لیول ہم نے قدس سے لیے یہ لیول پوائنٹ زیرو زیرو سکس نائن کی ہے جو ہمیں پہلے کلکلیٹ کی سلوپ کیزمی تھی پوائنٹ زیرو سکس نائن کی اب یہ سلوپ ہے پار میٹر کی اس کو آپ گریڈ میں لے کر آ رہا چاہیں گے تو اس اکلٹو کر کے ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈڈ کر دیں گے تو پوائنٹ زیرو نائن پرسنٹ یہ گریڈ ہمارا بن جائے گا تو یہ چھوٹی سی کلکلیشن کے اوپر آپ کو یہ ساری سے کیلئر ہوگی گریڈی کلکلیشن کو کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ایلیویشن ہے اس کے اس کے بعد ہم ہم اس کے درمیان کے ایلیویشن بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں جیسے کہ سپوز اس اکلٹو آپ کریں یہ والا ایلیویشن آپ جو سٹارڈ ایلیویشن ہے اس کو آپ سب سے پہلے سلیک کر لیں پلس کر شان دگا دیں پریکنٹ لگائیں یہ جو ڈسنس آر ہے جتنی بھی آر ڈی آپ کی زیرو سے لے کے ہم نے کلکلیٹ کرنے ہمارا پہلا ڈسنس آگیا ہے ٹین فٹ کا یا ٹین میٹر کا ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ زیرو زیرو سکس نائن کی یہ سلوپ یہ والی سلوپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے ادھر کر دینا ہے براکٹ کو کلوز کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں ہم اپس نیکسٹ ایلیوی ایلیویشن آگیا سیون زیرو سکس پوائنٹ فائیون نائن یہ فور فائف تھا یہ فائیون نائن ہے تو ان دونوں کو اگر ہم آپس میں منس کرتے ہیں اس ایلیویشن کو اس کی جو آتی ہے وہ کتنی آتی ہے وہ کتنی آگئی میں آپ پہ پوائنٹ زیرو سکس نائن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پر میٹر سلوپ ہے وہ مام پس ہے ڈبل زیرو سکس نائن اور ادھر آئی ہے میں آپ پہ پوائنٹ زیرو سکس نائن چونکہ ڈسنس ٹین فٹ کا ہے یا ٹین میٹر کا ہے تو ہم اپس ادھر آگئی پوائنٹ زیرو سکس سکس نائن ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کریں گے تو پائنٹ زیرو سکس نائن کی سلوپ آ جائے گی اسی طریقے سے نیکسٹ آپ نے ادھر آ جانے نیچے آنا ہے آپ نے اس ایلیویشن کو دوبارہ ادھر کرنا ہے پلس کرنا ہے اور بریکٹ لگانی ہے اور بریکٹ لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم آگئے ٹوئنٹی اوپر ٹوئنٹی اور ٹین کے اوپر یہ ڈسٹنس ہم آپ اپس میں مینس کریں گے سپوز یہ ٹوئنٹی مینس ادھر سے ہم کریں گے ٹین ٹین میٹر کے ڈسٹنس آ جائے گا بریکٹ کو مجھ سے کلوز کر دیں گے ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ زیرو سکس نائن یہ جو سلوپ ہمارا پاس اس کو ہم ادھر لگا دیں گے بریکٹ کو کلوز کر دیں گے اور ایک بریکٹ کو ادھر ہم اور ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ نیکسٹ الیویشن آ گیا ہمارا پوائنٹ فائی ون نائن تھا ہمارا اور نیکسٹ آ گیا ہمارا پوائنٹ فائیو ایٹ ایٹ اس کو ہم دوبارہ مینس کر کے دیکھ لیتے ہیں اس سے دس مینس دس یہ پوائنٹ زیرو سکس نائن وہی سیم ٹو سیم ڈسٹنس جو ڈیفرنس آ رہا وہ آ رہا ہے کیونکہ ٹین میٹر کا ڈیفرنس ہے یہ ہمارا تھا ایک میتھڈ جس کے ذریعے آپ اسی اسی طریقے سے میتھڈ کو آپ ادھر سے کپی کرتے جائیں گے ادھر سے نیچے تک آپ اس کو کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ پورا الیویشن ہمارے سیم تو سیم اس سے کلکلیٹ ہو جائیں گے اسی گریٹ کے اوپر جو پوائنٹ سکس نائنٹ کا ہے نمبر جو سیکنڈ میتھڈ ہے آٹومیٹکلی کلکلیشن کا وہی سیم تو سیم آپ کو میں ادھر بتا جاتا ہوں کہ آپ کو ادھر ایزیلی سمجھ آ سکے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر اس کو سنگل کلکلیٹ کیا تھا ادھر آ جائیں سیون زیرو سکس پوائنٹ فور فائر وہی لیول جو ادھر ہے وہی الیویشن آپ ادھر لکھتے ہیں لاسٹ والا سیون زیرو سیون پوائنٹ وان فور آپ کی سانی کے لیے لکھ رہا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب اس کو ہم کلکلیشن کریں گے کیسے آپ نے ایزیلیٹو کرنا ہے اس لیول کو آپ نے سیلیک کر لینا جو سچارٹ والا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ کی مدد سے ایف فور کو پریس کر کے اس کو ڈالر سین کی مدد سے لاک کر دینا لاک کریں گے تو یہ آپ کی ویلیو وہی یوز ہوئے گی اس کے بعد آپ نے اس کو پلس کر دینا ہے اور پلس کرنے کے بعد ڈبل پریکٹ ایف فور پریس کر کے لاک کر دینا اور اس کی بڑکٹ کو آپ نے بند کر دینا دونوں سیڈوں کو پر سے انٹر کر دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی ہمارے پاس ایلیویشن اس کا وہی آ رہا ہے نیچے آتے ہیں نیچے ہمارے پاس یہ جو آیا تھا ایلیویشن سیم 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 زیر سکس پانٹ فائی 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 فیٹ آ گیا اور ادھر نیچے اسی طریقے سے آپ آتے جائیں سارے تو یہ سیم سیم فارمولا وہی یوز ہو رہا ہے لیکن اس میں میتھرڈ اس کا لے رہے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے جو یہ والا فارمولا یوز لیا تھا اس کے اندر ہم اوپر والا یوز کر رہے تھے لیول کو لے رہے تھے اور درمیان میں اس کے ڈسنس کو منس کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے ڈسنس کو ٹوٹل لیا اور ٹاپ الیویشن لیا اور سلوپ لے لیا دونوں سیمپل سیم تو سیم میتھرڈ ایزی ہے جس میتھرڈ کے ذریعے آپ اس کی کلکٹوشن کو کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں جو ان سے بھی میتھرڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اس کے اندر جب آپ ایکسل کے اندر یوز کرتے ہیں تو ڈالر اور سائن کے ذریعے جب آپ ویلیو کو لاک کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ویلیو ہوئے گی وہ لاک ہو جائے گی اور اسی ویلیو کے ساتھ یہ آپ کا آٹومیٹکی ڈسنس ادھر کلکٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو لاک نہیں کریں گے اور سیمپل کرنا چاہتے ہیں لاک کے بغیر تو اپنے ادھر سے آپس میں اس کے ڈسنس کو منس کرنا ہے ٹوئنٹی منس ٹین اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھارٹی منس ٹوئنٹی ٹین 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 کے ڈسنس آتا جائے گا سلو بغیرہ آپ نے لکھتا جانا دی یہ ایک بیسیکلی کنسپ تھا ہمارا گریڈ کی کلکولیشن کا ایکسل کے اندر کہ آپ کیسے اس کی شیٹ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کو گنا سکتے ہیں بہت سیمپل اور ایزی سے یہ کویسٹن ہوتا ہے یہ اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو اس کی کلکولیشن پڑتی ہے اس فیلڈ کے ادھر آپ کو یہ کلکولیشن آنی چاہیے گریڈ کی کلکولیشن آپ کیسے کر رہے گے کیسے کرنی ہی ہے گریڈ کیا ہوتا ہے اس کے مطالق میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا ہے تو یہ اسی طریقے سے سکس نائن تھا آپ پوائنٹ زوری زوری سکس ہے اس کو بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ منس سیون زیرو ہے پرسنٹ ہے اس کو بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساپ سے آپ ان کے ایلیویشن وغیرہ کو لے کے اور ساری کلکولیشن آپ اپنی ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں ایکسل کو بھی کر سکتے ہیں اور کلکولیٹر کے ذریعے پیٹ کے اوپر نوڈ پیٹ کے اوپر اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا شہر کے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ